یقیناً ترکی کی تاریخ میں یہ خوفناک زلزلہ ہے لیکن زلزلے کے بعد دنیا بھر میں کئی سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے اس پر ہر آنکھ اشکبار اور ہر انسان دستے بد دعا ہے دنیا بھر سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یک دم سے اتنی شدت کا زلزلہ کیسے آگیا ہے اور پھر ترکی کے قریب تری ممالک میں شامل اسرائیل کیسے اس قدر حضرناک زلزلے سے محفوظ رہا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ زلزلے کا تعلق ترکی کی سیاست سے جڑا ہوا ہے ترکی میں موجود لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی قدر کی آفت نہیں تھا بلکہ ایک مسنوعی زلزلہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مگرمی طاقتوں نے ترکی اور قیب پردگان کی سیاست سے نمٹنے کے لئے ہاتھ ٹکنالوجی کا استعمال کیا ہے اور ترکی کو مسنوعی زلزلے کے ذریعے تباہوں پر بات کر دیا ہے ترکی کے عوام طیب پردگان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پس اب بہت ہو آپ نے اب امریکہ کو جواب دینا ہے اور اپنے لوگوں کی جانوں کا حساب لینا ہے دوستو طیب پردگان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک خطرناک جنگلر رہا ہے یہ پردگان بائد لیڈر ہیں جو امریکہ کو بھو توڑ جواب لیتے ہیں اور کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھرسن مہین کے تابع کر دیتے ہیں کہ یہ زلزلہ مغربی طاقتوں نے طیب پردگان سے مڑھنے کے لیے تجربے کے طور پر ترکی میں شروع کیا ہے اس وقت ترکی کے دس شہروں میں زلزلے کے نتیجے میں سترہ سو امارتے زمین بوس ہو چکی ترکی سمیت جارڈن شام اور لبنان جیسے تمام قریبی مسلمان ممالک میں یہ زلزلہ آیا ہے لیکن مغرب کے چہیتے ملک اسرائیل میں کچھ بھی نہیں ہوا وہاں زلزلے کے معمولی اثرات بھی نمودار نہیں ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ سات آشاریہ نو شندت کے زلزلے سے قریبی ملک اسرائیل میں کچھ بھی نام دیتے ہیں زلزلے سے پہلے لوگوں نے جو روشن دیکھی وہ کس چیز دیتے ہیں ہارٹ ٹکنالوجی کس طرح کام کرتی ہیں طیب پردگان نے امریکہ کے کس مطالبے کو چھبرایا جو امریکہ نے مصنوعی زلزلے کا سہارا دیتے ہیں نے امریکہ کو کیوں کہا کہ اپنے گندے ہاتھ ترکی سے نکار دیتے ہیں ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو مغرب کی ایک ایسی ٹکنالوجی کے حوالے سے بتائیں گے جس کے ذریعے مصنوعی طور پر زلزلے لائے جاتا ہے کہ پاکستان میں پندرہ دنوں کے بعد اسی شندت کے زلزلے کی پیشنوئی کس نہیں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے ترکی سمیت جارڈن لبنان اور شام پرزشتہ روز سات آشاریہ نو شندت کے زلزلے نے تباہی پھیر دیتے ہیں ستنہ سو عمارتیں زمین میں تھنس گئیں اور بے شمار لوگ اس کے ملوے درے پھانس چکے ہیں اس وقت دنیا بھر میں ترکی کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کیا جارہا اور دنیا بھر سے ترکی کے دنزلہ قدرتی نہیں ہے بلکہ مغربی ممالک نے مشروع طور پر ترکی پر ایک نیا اتھار کا استعمال کیا ہے جس کا مقصد آبادی کو کم کرنا اور ترکی کی سیاست سے کھیلنا ہے ماتن داموں کے ساتھ ثبوت کا تعلق ہے وہ سو فیصد درست اور حقیقت پر مبنی ہے ترکی نے ایک ہفتے کبر ہی نیٹو فوج کے پھیلاؤں کی مخالفت کی تھی جس پر امریکہ کو شدید تعفوزات تھے اسی طرح ترکی کے ایک وزیر نے براہ راست میڈیا پر آ کر امریکہ کو کہا تھا کہ تم ترکی سے اپنے گندے ہاتھ نکار دیں امریکہ کو نیٹ اور ترکی کے وزیر کے بیان پر شدید حصد اور ترکی کو جواب دینے کے لیے کافی سوپ بچار کرنا تھا ترکی کی عوام کا کہنا ہے کہ اس کے جواب میں امریکہ نے ترکی میں مسلوی زلزلہ پیدا کیا تاکہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کوئی مسلمان ملک نہ کر سکی ترکی کی عوام صدیب اردگان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور کہرائی میں جا کر تحقیقات کرائے جائے ترکی میں جرمنی ہالنڈ اور برطانیہ نے اپنے کانسلیٹ بند کر دیئے اور یہ الزام لگایا تھا کہ ترکی میں بڑے پیمانے پر دعشت گردی شروع ہونے جا رہی ہیں ایک نام آئیڈین کا کہنا ہے کہ شاید یہ ممالک اس منظومے کے بارے میں جانتے ہیں اس لیے خود یہاں سے نکلنے کو ترشید دوستو ایک لمحے کے لیے بان لیتے ہیں کہ یہ تمام دعوے محض دعوے ہی ہے لیکن اس حقیقت کو کوئی کیسے نظرانداز کر سکتا ہے کہ ترکی میں زلزلے سے قبر ہے اور زلزلے کے دوران جو روشنی اور پرسار بادل دیکھیں گے وہ کہاں سے آئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے زلزلہ آنے سے قبر کوئی آگ یا روشنی دیکھی ہے اتنی تیز روشنی کبھی بھی زلزلے کے وقت نمودار نہیں ہے یہ کہاں سے آئے اس کے ساتھ ہی لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک رفتہ قبر ترکی میں ایک پرسار رنگ کا بادل نظر آیا تھا جس کے بارے میں مغربی میڈیا نے فوری یہ پراپوکنڈا کیا کہ ترکی میں موسم کی خرابی کی وجہ سے بادل کا رنگ بدل گیا لیکن آج ترکی کے لوگ اس بادل کو زلزلے سے جوڑ رہے ہیں اور دنیا سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اور کیوں ہوا تھا ان ممالک کے ہمسائے میں موجود اسرائیل کیسے اس زلزلے سے بڑھ سکتا ہے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات صرف ترکی کے عوام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مانگ رہی ہیں کہ دوہزار پانچ میں پاکستان میں تاریخ کا خوفنات ترین زلزل آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی دوہزار دس میں شدید سہلاب نے تباہی پھیر بھی تھی ان دو دو سانیات کے بعد ملک بھر میں پیرون ممالک سے مغربی انجیوز آئیں اور ملک میں دہشت گردی کو فروغ گئی ہمارے ہاں کسی نے سوال نہیں کیا ہے یہ اچانک اتنی بڑی آفات کے بعد دہشت گردی کیوں اور کیسے شروع ہوئی ہم نے تب یہ تحقیقات کیوں نہیں کی کہ کیا اس میں بھی تھی ہارٹ ٹیکنالوی استعمال ہوئی تھی یا یہ حقیقت میں قدرتی آفات تھی دوستو اسی طرح آپ سوشل میڈیا پر ایک ٹی وی خبر شیئر کی جارہی ہے جس میں بتایا جارہا ہے کہ آنے والے پندرہ دنوں میں پاکستان میں بھی اسی شدد کا زلزلہ آ سکتا ہے ویسے اگر سوچا جائے تو امریکہ کے ساتھ پاکستان اور ترکی کی تقریباً ایک ہی جیسی سیاست چل رہی ہے یہاں امران خان نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے جبکہ ترکی میں تیب اردگان امریکہ کو ناکو چلے چپ با رہے ہیں ممکنہ حد تک یہ دعوے سچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے دونوں ممالک کو ہاتھ ملا کر تحقیقات کرنا ہو تا بھی پوری دنیا کو حقیقت معلوم ہو سکتے ہیں گارے ساتھیوں ہار پر ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مغدی ممالک نے مل کر تیار کی جو کسی بھی پورک میں زلزلے لانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو بڑی تعداد میں لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس پہ موسم کی تبدیلی اور زمین کی حدات